السلام علیکم ویورز ویورز یہ جو پلانٹ آپ اپزر کر رہے ہیں مارننگ گلوری فیملی سے یہ پلانٹ بلانگ کرتا ہے اور اس کا کومن نیم ہے فیلڈ بائنڈ ویڈ اسے پنجاب پاکستان میں لہلی یا حرن کھری کے نام سے بھی جانتے ہیں اس پلانٹ کو حرن کھری اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے لیوز ہیں ویورز یہ لیوز حرن کے کھر کی طرح دکھائی دیتے ہیں اسی وجہ سے اسے ہم حرن کھری بھی کہتے ہیں ایرو ہیڈ شیپ لیوز ہیں سمپل لیوز ہیں اور اس پلانٹ کا سینٹیفک نیم ہے کنوالولس آرونسیز مارننگ گلوری سے یہ پلانٹ بلانگ کرتا ہے اس کے پھول زیادہ در مارننگ میں اوپن ہوتے ہیں اور شام کے وقت کلوز ہو جاتے ہیں لہٰذا اسے مارننگ گلوری کہتے ہیں یہ پلانٹ ایز ای ویڈ گرو کرتا ہے ایک پرینیل ہربیسیس پلانٹ ہے کلائمبنگ ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پلانٹ کے اوپر یہ کلائمبنگ نیچر میں موجود ہیں یہ لیوز ہیں اگر آپ دیکھیں یہ لیوز کنوالولس کے جو کہ پلانٹ کے سٹم کے اوپر کلائمب ہوئے ہوئے ہیں اس پلانٹ کی فیملی ہے کنوالولسی ایز ای ویڈ یہ گرو کرتا ہے ان دا فیلڈ سپرنگ سیزن میں باکسرت پائے جاتا ہے ویڈ فیلڈ میں باکسرت گرو کرتا ہے میڈیسنلی یہ پلانٹ جو ہے ایز ای پرچگیٹیو لیکسیٹیو پروپرڈیز رکھتا ہے اس میں الکلائیڈ موجود ہوتا ہے جو کہ لیکسیٹیو پروپرڈیز رکھتا ہے اس کے علاوہ پروپیوز منسٹریشن کو ریڈیوز کرتا ہے اس میں آپ کو جو پھول نظر آ رہے ہیں ویورز وائٹ اور پنکش شیڈ میں آپ کو اس کے پھول نظر آ رہے ہیں اس کے پھول جو ہے وہ پیڈیسیلیٹس ہیں ہرمافروڈائٹس ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے سمپل لیز پر مستمع ہے سٹی پیوز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے یہ پلانٹ جو ہے اب میں آپ کو اس کے پھول کے کریکٹرز یا وہ آپ کو شیئر کرتا ہوں ویورز یہ میں نے ایک پھول توڑا ہے جو کہ ایک پیڈیسیلز پر موجود ہیں یہ فائیف سیپلز ہیں ویورز جو کہ یونائٹڈ ہیں اور فائیف پیٹلز ہیں جو کہ یونائٹڈ ہیں فائیف سیپلز اور فائیف پیٹلز پر یہ موجود ہیں یہ پھول ہرمافروڈائٹ ہے ایکٹینو مارفک ہے کمپلیٹ ہے پیڈیسیلیٹ ہے یہ گرین کلر کے فائیف سیپلز ہیں جو کہ یونائٹڈ ہیں فائیف پیٹلز فائیف پیٹلز ہیں جو کہ یونائٹڈ ہیں اور یہ پیٹلز جو ہیں یہ ٹرمپٹ شیپ ہیں ٹرمپٹ شیپ پیٹلز جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں پنک اور وائٹش کلر کے پیٹلز جو ہیں وہ موجود ہیں ایز ای ویڈ جو ہے یہ پلانٹ گرو کرتا ہے پیٹلز جو ہیں وہ پنک اور وائٹ کلر میں ہیں سٹیمنز کی تعداد بھی فائیف ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں ویورز تو یہ ون ٹو ٹری فور اور فائیف اب میں آپ کو اس کے کریکٹرز جو ہے وہ کچھ دوسرے طریقے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا فیمیل پارٹ تھا جو کہ سٹیگما سٹائل اور اووری پر مجتمع تھا فائیف سیپلز ہیں اور اووری پر مجتمع تھا یہ فائیف پیٹلز ہیں اور سٹیمنز جو ہیں ان فائیف پیٹلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آپ یہ کاؤنٹ کریں پیٹلز کی تعداد ویورز یہ ٹو اس پیٹلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور تھری جو ہیں وہ اس پیٹلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹوٹل سٹیمنز جو ہیں وہ فائیف ہوگئے پیٹلز بھی فائیف سٹیمنز بھی فائیف کیلکس بھی فائیف سٹیمنز جو ہیں وہ پیٹلز کے ساتھ یونائٹ ہیں اور جو اس کا فیمیل پارٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں ابزرگ کریں یہاں پر فیمیل پارٹ جو ہے وہ ٹو ٹھریڈ لائک سٹیگمہ پر مشتمل ہے جو کہ یہ وائٹ کلر کے ہیں سٹیمنز کو رموو کرتے ہیں تاکہ آپ کو سٹیگمہ جو ہیں وہ دکھائی دی ویورز یہ دو جو ہیں ہمارے پاس تھریڈ لائک سٹیگمہ ہیں جو کہ اس فیمیل پارٹ کے موجود ہیں یہ دیکھیں یہ اب جو ہمارے پاس سٹرکچر بچی ہے ٹو تھریڈ لائک سٹیگمہ ہیں ہیں اور یہ فیمیل پارٹ کنوالبولیس یہ فلورل کریکٹر ہے اکانومکلی یہ میڈیسینلی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یوز ہوتا ہے ایزی لیکزیٹیو اور پروفیوز مینسٹریشن کو ریڈیوز کرنے کیلئے یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایزی ویڈ گروہ کرتا ہے فیلز میں چونکہ دوسرے پلانٹ کی گروہت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کے یہ لیوز نظر آرہے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے وہ کلائمبنگ نیچر رکھتا ہے آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ پلانٹ یہ دیکھیں یہ کلائمب ہوا ہوا ہے دوسرے پلانٹ کے یہ تھا میرا آج کا پلانٹ جو کہ تھا کنوالولس آر وینسیز کے بارے میں جو کہ کومنلی طور پر فیلڈ بائنڈ ویڈ بھی کلاتے ہیں مارننگ گلوری فیملی سے یہ پلانٹ بلانگ کرتے ہیں تھانکس ٹوال آف یو